اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آوڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ سعادت حسن منٹو کی کہانی مسٹر موین الدین مو سے کبھی جدانہ ہونے والا سگار ایشٹری میں پڑا ہلکا ہلکا دھوان دے رہا تھا پاس ہی مسٹر موین الدین آرام کرسی پر بیٹھے ایک ہاتھ اپنے چوڑے ماتھے پر رکھے کچھ سوچ رہے تھے حالانکہ وہ اس کے عادی نہیں تھے آمدن معقول تھی کراچی شہر میں ان کی موٹروں کی دکان سب سے بڑی تھی اس کے علاوہ سوسائٹی کے اونچے ہلکوں میں ان کا بڑا نام تھا کئی کلبوں کے ممبر تھے بڑی بڑی پارٹیوں میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی صاحب اولاد تھے لڑکا انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا لڑکی بہت کم سن تھی لیکن بڑی ذہین اور خوبصورت وہ اس طرف سے بلکل مطمئن تھے لیکن اپنی بیوی مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مسٹر مہین الدین کی شادی کے متعلق چند باتیں بتا دی جائیں مسٹر مہین الدین کے والد بمبئی میں ریشم کے بہت بڑے بیوپاری تھے یوں تو وہ رہنے والے لاہور کے تھے مگر کاروباری سلسلے کے باعث بمبئی ہی میں مقیم ہو گئے تھے اور یہی ان کا وطن بن گیا تھا مہین الدین جو ان کا اکلوتا لڑکا تھا بظاہر عاشق مزاج نہیں تھا لیکن معلوم نہیں وہ کیسے اور کیوں کر آدم جی باتلی والا کی موٹی موٹی غلافی آنکھوں والی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا لڑکی کا نام زہرا تھا مہین سے محبت کرتی تھی مگر شادی میں کئی مشکلات حائل تھیں آدم جی باتلی والا جو مہین کے والد کا پڑوسی اور دوست بھی تھا بڑے پرانے خیالات کا بہرا تھا وہ اپنی لڑکی کی شادی اپنے ہی فرقے میں کرنا چاہتا تھا چنانچہ زہرا اور مہین کا معاشقہ بہت دیر تک بے نتیجہ چلتا رہا اس دوران میں مہین کے والد کا انتقال ہو گیا ماں بہت پہلے مل چکی تھی اب کاروبار کا سارا بوجھ مہین کے کندھوں پر آن پڑا جس سے اس کو کوئی رغبت نہیں تھی ادھر زہرا کی محبت بھی تھی جو کسی ہیلے باراور ثابت نہیں ہوتی نظر آ رہی تھی پھر ہندو مسلم فسادات تھے مہین ایک عجیب گڑبر میں گرفتار ہو گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے بے سوچے سمجھے ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اپنا کاروبار سمیٹ کر اس کو کسی اچھے گاہک کے پاس بیش ڈالے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنا سارا روپیا کراچی کے بینک میں جمع کرا دیا اور زہرا سے مل کر اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ بمبئی چھوڑ کر کراچی جانا چاہتا ہے مگر اکیلہ نہیں زہرا اس کے ساتھ ہوگی زہرا فوراں مان گئی ایک ہفتے کے بعد دونوں میاں بیوی بن کر کراچی کے خوبصورت ہوتل میں تھے بمبئی میں زہرا کے والدین پر کیا گزری اس کا انہیں کچھ علم نہیں تھا اور نہ انہیں اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کی خواہش تھی دونوں اپنی محبت کی پیاس بجھانے میں مگن تھے ان کو اس اہم حادثے کی بھی خبر نہیں تھی کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے بہرحال جب لاکھوں انسانوں کا خون فرقہ وارانہ فسادات میں پانی کی طرح بہ گیا اور کراچی میں پاکستان کے قیام کی خوشی میں چراغہ ہوا تو مسٹر موین اور میسیس موین کو معلوم ہوا کہ وہ پاکستان میں ہیں اور مسٹر آدم بھائی باتلی والا اور میسیس آدم بھائی باتلی والا ہندوستان میں وہ بہت خوش ہوئے کہ اب وہ محفوظ تھے جب افرات و تفرید کا عالم کسی قدر کم ہوا تو مسٹر موین نے اپنے بمبئی کے کاروبار کے حوالے سے ایک بہت بڑی دکان اپنے نام الوٹ کرا لی اور اس میں موٹروں کا کاروبار شروع کر دیا جو چند برسوں میں چل نکلا اس دوران میں ان کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکا جب چار برس کا ہوا تو انہوں نے اس کو اپنے ایک دوست کے حوالے کر دیا جو انگلستان جا رہا تھا مسٹر موین چاہتے تھے کہ اس کی تربیت وہیں ہو کیونکہ کراچی کی فضاء ان کے نزدیک بڑی گندی تھی لڑکی جو اپنے بھائی سے ایک برس چھوٹی تھی گھر ہی میں کھیلتی کودتی رہتی اس کے لیے مسٹر موین نے ایک انگریز نرس مقرر کر رکھی تھی اس بات پر زیادہ زور دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مسٹر موین کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی تابن وہ کمگو اور شریف طبیعت تھے وہ زہرہ سے جب اپنی محبت کا اصحار کرتے تو بڑے مدھم سروں میں بڑے وزادار قسم کے آدمی تھے کلبوں میں جاتے زہرہ ان کے ساتھ ہوتی مگر وہ دوسرے ممبروں کی طرح بے وجہ ہسی قیقہوں میں کبھی شامل نہ ہوتے وسکی کے دو پیک آہستہ آہستہ پیتے جیسے کوئی قرض ادا کر رہے ہیں ناچ شروع ہوتا تو زہرہ کے ساتھ تھوڑی دیر ناچ کر گھر واپس چلے آتے جو انہوں نے ایک ہندو سے کراچی آنے کے بعد خرید لیا تھا زہرہ کبھی کبھی اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے ساتھ بھی ناش لیتی تھی اس میں مسٹر موین کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے تھے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ زہرہ ان کے ایک دوست مسٹر احسن سے جو ادھیر عمر کے بہت بڑے مالدار اور تاجر تھے ضرورت سے زیادہ التفات برت رہی ہے تو ان کو بڑی الجھن ہوئی مگر انہوں نے زہرہ پر اس کا اظہار کبھی نہ کیا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ احسن اور زہرہ میں عمر کا اتنا تفاوت ہے پھر وہ دو بچوں کی ماں ہے یہ صرف رقابت کا جذبہ ہے جو ان کی اپنی محبت کی پیداوار ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی کہ سوسائیٹی کے جن اونچے حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اس میں بیویوں سے غیر مردوں کے التفات کو بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اسے فیشن سمجھا جاتا تھا کہ ایک کی بیوی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ناچے اور اس کی بیوی پہلے کے شوہر کے ساتھ ایسی عدلہ بدلی عام تھی پہلے مسٹر احسن گاہے گاہے جب کوئی پارٹی دی گئی ہو مسٹر موین کے ہاں آیا کرتے تھے مگر کچھ عرصے سے ان کا باقاعدہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا ان کی غیر حاضری میں بھی وہ آ جاتے اور گھنٹوں زہرہ کے پاس بیٹھے رہتے یہ انہیں اپنے ملازموں سے معلوم ہوا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے زہرہ سے کچھ نہ کہا دراصل ان کی زبان پر ایسے لفظ آتے ہی نہیں تھے جن سے وہ شکوک کا اظہار کریں وہ مجبور تھے اس لیے کہ ان کی پرورشی ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ایسے معاملوں میں لبکشائی مایوب خیال کی جاتی ہے روشن خیالی کا تقاضی یہی تھا کہ وہ خاموش رہے یوں تو انہوں نے ایک بڑے مارکے کا عشق کیا تھا مگر دماغ ان کا تاجرانہ تھا دل اور دماغ میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ تو نہیں ہوتا مگر موٹروں کا کاروبار کرتے کرتے اور دولت کے امبار سمیٹھتے سمیٹھتے بہت سا چاندی سونا ان دونوں کے درمیان دھیر ہو گیا تھا اس کے علاوہ جھگڑے ٹنٹوں سے انہیں نفرت تھی وہ خاموش زندگی بسر کرنے کے قائل تھے جس میں کوئی ہنگامہ نہ ہو لڑکی تھی وہ اپنی انگریز نرس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی جب ان کے دل میں اس کا پیار اُبھرتا تو وہ اسے اپنے پاس بلا کر کچھ عرصے کے لیے اپنی گود میں بٹھاتے اور انگریزی میں پیار کر کے اور اسے پھر نرس کے حوالے کر دیتے جب کاروبار سے فارغ ہو کر گھر آتے تو زہرہ کے ہوتوں کا بوسہ لیتے اور ڈینر کھانے میں مشغول ہو جاتے اگر مسٹر احسن ان سے پہلے وہاں موجود ہوتے تو وہ ان کو بھی ڈینر میں شامل کر لیتے ایسے موقعوں پر ضرورت بے ضرورت زہرہ مسٹر احسن کی خاطرداری کرتی ان کی پلیٹ مختلف سالنوں سے بھر دیتی اور ان کو بڑے محبت بھرے انداز میں مجبور کرتی کہ وہ تکلف نہ کریں جب وہ زہرہ کا یہ نازو التفات دیکھتے تو ان کے دل اور دماغ کے درمیان سونے چاندی کے ڈھیر کچھ پگھل سے جاتے اور دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے مسٹر احسن رنڈوے تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی کراچی میں موتیوں کے سب سے بڑے تاجر تھے کروڑ پتی ہر سال مسٹر موین سے موٹروں کے نئے موڈل خریدتے تھے زہرہ کی سالگرہ پر انہوں نے دو بڑے قیمتی ہار تحفے کے طور پر دیئے تھے جب مسٹر موین نے انہیں قبول کرنے سے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں انکار کیا تھا تو مسٹر احسن نے کہا تھا مجھے صدمہ ہوگا اگر یہ ہار مسٹر موین کے گلے کی زینت نہ بنے یہ سن کر زہرہ نے دونوں ہار اٹھا کر مسٹر احسن کو دے دیا اور اس سے کہا لیجئے آپ اپنے ہاتھوں سے پہنا دیجئے جب ہار زہرہ کے گلے میں پہنا دیئے گئے تو بوجہ مجبوری مسٹر موین کو اپنے دوست مسٹر احسن کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی کہ بہرہ عرب کے پانیوں میں سی پیوں نے ان ہاروں کے موتی خاص طور پر زہرہ ہی کے لیے پیدا کیے تھے ایشٹرے میں رکھا ہوا سگار آہستہ آہستہ سلک کر نصف کے قریب خاکستر اور سفید راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا پاس ہی آرام کرسی پر مسٹر موین اسی طرح اپنے چوڑے ماتھے پر ایک ہاتھ رکھے گہری سوچ میں غرق تھے وہ اتنا کبھی تردد نہ کرتے مگر اب ان کی عزت کا سوال درپیش تھا آج انہوں نے اپنے کانوں سے ایک ایسا مقالمہ سنا تھا ظاہر ہے کہ زہرہ اور احسن کے درمیان جس نے سکون پسند طبیعت کو درہم برہم کر دیا تھا چوڑے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے ان کے کان بار بار وہ مقالمہ سن رہے تھے جو ان کی بیوی اور ان کے دوست کے درمیان بڑے کمرے میں ہوا تھا دکان میں ایک موٹر کا سودا کرتے کرتے ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی چنانچہ یہ کام مینجر کے حوالے کر کے وہ گھر روانہ ہو گئے تاکہ آرام کریں قریب سول شو پہنے ہوئے تھے اس لیے کوئی آہٹ نہ ہوئی دروازے کے پاس پہنچے تو انہیں زہرہ کی آواز سنائی دی احسن صاحب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ان سے طلاق حاصل کر لوں گی احسن بولے مگر کیسے کیوں کر میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالیں گے تاجب ہے اس میں تاجب کی کیا بات ہے وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں انہوں نے آج تک میری ہر فرمائش پوری کی ہے میں اگر ان سے کہوں کہ ان پانچ منزلوں سے نیچے کود جائیں تو وہ یقیناً کود جائیں گے حیرت ہے آپ کی حیرت دور ہو جائے گی جب میں کل ہی آپ کو طلاق نامہ دکھا دوں گی یہ مقالمہ سن کر مسٹر مہین اپنی ناسازیت تباہ کو بھول گئے اور الٹے پاؤں واپس دکان پر چلے گئے جہاں ابھی تک موٹر کا سودہ تائے ہو رہا تھا مگر انہوں نے اس سے کوئی دلچسپی نہ لی اور اپنے دفتر میں چلے گئے سگار سلگایا مگر ایک کش لینے کے بعد اسے ایشٹے میں رکھ دیا اور سر پکڑ کر آرام کرسی پر بیٹھ گئے ظاہر ہے کہ زہرہ نے جو کچھ کہا وہ مسٹر مہین کی غیرت کے نام پر ایک زبردست چیلنج تھا انہوں نے اپنے چوڑے ماتھے پر سے ہاتھ اٹھایا اور ایشٹرے میں سگار کو بجھا کر ایک نیا سگار نکالا اور اسے سلگایا آہستہ آہستہ وہ ہوتوں میں اسے گھومانے لگے پھر ایک دم اٹھے اور دکان سے باہر نکل کر موٹر میں سوار ہوئے اور گھر کا رخ کیا ان کے دوست مسٹر احسن جا چکے تھے زہرہ اپنے کمرے میں سنگار میس کے پاس بیٹھی میک اپ کرنے میں مشغول تھی جب اس نے آئینے میں مہین کا آکس دیکھا تو بغیر مڑے ہوتوں پر لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا آپ آج جلدی آگئے ہاں طبیعت ٹھیک نہیں صرف اتنا کہہ کر وہ بڑے کمرے میں جا کر سوفے پر دراز ہو گئے سیگار ان کے ہوتوں میں بڑی تیزی سے گھومنے لگا تھوڑی دیر کے بعد بنی ٹھنی زہرہ آئی مسٹر موین نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے حسن کا اعتراف کیا یہ اعتراف وہ متعدد مرتبہ اپنے دل میں کر چکے تھے دراز قد بہت موضوعوں مناسب گدرائیا ہوا جسم بڑی بڑی غلافی آنکھیں شربتی رنگ کی اس پر ہر لباس سشتا تھا بہری لباس بھی جس سے موین کو سخت نفرت تھی جب زہرہ پاس آئی اور اس نے ایک ادا کے ساتھ اپنے خاوند کا مزاج پوچھا تو وہ خاموش رہے جب وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو موین سوفے پر سے اٹھے اور موں سے سگار نکال کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے زہرہ کیا تم اس سے طلاق لینا چاہتی ہو زہرہ ایک لحظے کے لیے باکلا سی گئی مگر فوراں ہی سنبھل کر اس نے اپنے خاوند سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا میں نے تمہاری اور احسن کی گفتگو سن لی تھی موین کے لہجے میں غم و غصے کا شائبہ تک نہ تھا زہرہ خاموش رہی موین نے سگار کا ایک کش لیا اور کہا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا زہرہ اٹھ کھڑی ہوئی کیوں موین نے کچھ سوچا میں سوسائٹی میں اپنے نام اور اپنی عزت پر ہر فاتح نہیں دیکھ سکتا لیکن زہرہ اٹک گئی لیکن میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں تو کوئی دوسری راہ تلاش کرنی چاہیے طلاق میں کبھی نہیں دوں گا اس لیے کہ میری عزت کا سوال ہے ویسے مجھے تمہارے وعدے کا پاس ہے یہ کہہ کر انہوں نے سگار ایشٹرے میں رکھ دیا میاں بیوی تھوڑی دیر تک خاموش رہے آخر زہرہ فکرمند لہجے میں بولی لیکن میں طلاق لیے بغیر اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں کیا تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو زہرہ نے اس بات میں سر ہلایا تو مہین نے اسے سوال کیا کیوں زہرہ خاموش رہی مہین نے ایک اور سوال کیا کیا اس لیے کہ تمہارے دل میں اب میری محبت نہیں ہے میرے دل میں آپ کی محبت ویسی کی ویسی موجود ہے اور اس کے لیے میں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ احسن کے ساتھ رہوں یہ کہہ کر زہرہ صوفے پر بیٹھ گئی مہین نے اپنے موں سے سگار نکالا اور کہا تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو زہرہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر ایک شرط پر مہین نے سگار ایشٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا تم میرے پاس بھی رہا کرو گی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو ان کو ایسی باتیں بنانے کا موقع نہ ملے کہ مہین چونکہ اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری نہ کر سکا اس لیے اس نے طلاق لے کر ایک کروڑ پتی سے شادی کر لی یا یہ کہ مہین کی بیوی بدکردار تھی اس لیے اس نے اسے طلاق دے دی بدکردار تو میں ہوں زہرہ نے اپنی موٹی موٹی غلافی آنکھیں ایک لحظے کے لیے جھکا لیں مہین نے اسے دلاسہ سا دیا اس کا ثبوت صرف میرا اعتراف ہے جو میری زبان پر کبھی نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ میری اپنی عزت اور میرے اپنے ناموس پر حرف لانے کا معجب ہوگا اس کے علاوہ مجھے تم سے محبت ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدہ ہو جاؤ یہ کہہ کر مہین کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سینے کا سارا بوجھ اتر گیا ہے زہرہ نے احسن کو ساری بات بتا دی وہ راضی ہو گیا چنانچہ زہرہ اس کے پاس کئی کئی دن رہنے لگی احسن زہرہ کے جسمانی خلوص اور اس کے خاوند کے بے مثل عیسار سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وسیعت لکھ کر اپنی تمام جائدات کی وارث زہرہ قرار دے دی زہرہ نے اس کا ذکر اپنے خاوند سے نہ کیا اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا وہ اپنی لڑکی کو دیکھنے اور مہین سے ملنے کے لیے اکثر آتی اور بعض اوقات چند راتیں بھی وہیں گزارتی میاں بیوی کی یہ نئی زندگی بڑی ہموار گزرتی رہی کہ اچانک ایک دن مسٹر احسن حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے نماز جنازہ میں سوسائٹی کی اونچی اونچی ہستیوں کی صف میں مسٹر مہین بھی شریک تھے انہوں نے اپنے مرہوم دوست کی مغفرت کے لیے صدق دل سے دعا کی اور گھر آ کر مناسب و موضوع الفاظ میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے زہرہ کو دل آسا دیا زہرہ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور وہ گن گن کر احسن کی صفات بیان کر رہی تھی آخر میں اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ اپنی ساری جائداد اس کے نام کر گیا ہے یہ سن کر مسٹر مہین خاموش رہے اور زہرہ سے اس بارے میں کوئی استفسار نہ کیا عدالت کے ذریعے جب زہرہ کو مرہوم احسن کی ساری جائداد کا قبضہ مل گیا اور وہ خوش خوش گھر آئی تو دیکھا کہ ایک مولوی قسم کا آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں اس کے ایک کاغذ ہے اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی قبضہ مل گیا ہے مسٹر مہین نے کہا بہت خوشی کی بات ہے پھر انہوں نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور زہرہ کی طرف بڑھا دیا یہ لو زہرہ نے کاغذ لے کر پوچھا یہ کیا ہے مسٹر مہین نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا طلاق نامہ زہرہ کے موں سے ہلکی سی چیخ نکلی طلاق نامہ ہاں یہ کہہ کر مہین نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک نکالا یہ تمہارا حق مہر ہے بیس ہزار روپے زہرہ اور زیادہ بہنچکی رہ گئی مگر یہ سب کیا ہے یہ سب یہ ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنا ناموس بہت پیارا ہے جب میری جان پہچان کے حلقوں کو یہ معلوم ہوگا کہ احسن تمہارے لئے ساری جائدہ چھوڑ مرا ہے تو کیا کیا کہانیاں گڑھی جائیں گی یہ کہہ کر وہ مولوی سے مخاطب ہوا آئیے قاضی صاحب قاضی اٹھا جاتے ہوئے مسٹر مہین نے پلڑ کر اپنی متلقہ بیوی کی طرف دیکھا اور کہا یہ بیلڈنگ بھی تمہاری ہے ریجسٹری کے کاغذات تمہیں پہنچ جائیں گے اگر تم نے اجازت دی تو میں کبھی کبھی تمہارے پاس آیا کروں گا خدا حافظ